میں اگلی بار گیند بازی کرنے کے لطیار یہاں پر لوک اندر جو اپنے کوٹے کا دوسرے عور کرتے ہوئے جس طرح سے پلڈا نے ٹوپ جیت کر پہلے بل لیواجی کی اور 127 رن کا ٹارگیٹ دیا ہے پاور فلے چلتا ہوا اور دو فیلڈر بانڈری لائن کے باہر ہیں ایک لانگ آف لانگ آر اور ایک میٹ بگٹ بانڈری گوز اور اس اوپر اگلی بار بیک پورٹ پر گیند کو کٹ کرنا چاہتے تھے پھر سے بوری طرح سے بیٹ ہوتے ہوئے اچھی گیند بازی کی جا رہی یہاں پر پلڈا کے دونوں ہی گیند بازیوں کے دورا اور یہاں پر تھوڑا سنگرز کرتے ہوئے بیندلا کے دونوں ہی اوپنر بلے باج اور دیکھتے ہیں کس طرح سے سکور کو آگے بڑھاتے ہیں جس طرح سے ایک اچھا ٹارگیٹ دیا ہے اس اوبر میں اگلی بار آگے آگے آنکھوں اٹھا دیا ہے ٹاپ پیجر فیلڈر نیچے ہیں اور گیند کو چھٹکتے ہوئی لیکن دوسرے بانس پر گیند کو کیچ کرتے ہوئے تو پہلا بگٹ گرتا ہوا یہاں پر بیندلا کا یس بیندر جو کافی ٹان سے سنگرز کر رہے تھے ایک شوٹ لگانا چاہتے تھے اور اس بار باہری کنار لگا اور گیند وہاں پر فیلڈر موجود تھے مڈاپ پر فیلڈر موجود تھے انہوں نے گیند کو کیچ کیا اور پہلا جھٹکہ لگتا ہوا ہے بیندلا کو اپنے بلے باز کے روپ میں آتے ہوئے بیندلا کی طرف سے بلے باز پر بیس تو اب دیکھنے پر بیس کس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں اب بچے ہوئے کیونکہ بلے بھی بڑھتا ہوا ہے بلے بیندلا کی طرف سے اور اب پر بیس اس ٹیک لینے اور گیند بازی بلوک اندر اگر بلڈنگ کی بات کی جائے اگر اون سائٹ کی بلڈنگ کی بات کی جائے تو ایک شوٹ میں سکر پر اندر بلڈر موجود ہیں ایک لونگ آن بانڈوی لائن پر اور ایک فائل لیک پر اندر سرکل اندر فلڈر موجود ہوئے اس اوبر میکلوی آت پانچار کی بیور اچنا کے ساتھ آگے آ کر ڈرائب کرنا چاہتے تھے پھر سے پوری طرح سے بیٹ یوکر لیند کی گیند تھی بکٹ کیپر سے گیند چھتکتی ہوئی لیکن اس کا کوئی ساعدہ نہیں اٹھا پائے کیونکہ جب تک سلیف کی فلڈر گیند کو اٹھائیں کوشس کی رن لینے کی لیکن اور پھر سے اس اوبر میں اگلی بار گیند باجی کر نکلتا ہے یا لوک اندر راؤنڈ دا بکٹ ان کی اگیند فل ٹاکس گیند ڈرائب کیا ہے لیکن اندرونی کنارہ لگتا ہوا اور یہاں پر رن آؤٹ کیے فیلڈ اور امپائر کا اشارہ اسکوئل دیک امپائر کے دوارہ رن آؤٹ تو دوسرا جھٹکا لگتا ہوا بیندلا کو کافی اچھی فلڈنگ کی گئی یہاں پر بکٹ کیپر کے دوارہ اور ابھی بھی بہرہ رنو دو بکٹ کے لقصان پر تو کافی پریشانیوں میں دکھائی دیتے ہوئی یہاں پر میندلا کی ٹیم جس طرح سے ٹارگیٹ ایک سے 27 رن کا ہے اور یہاں پر گیند باجی کی بات کی جائے پلنا کی طرف سے تو اب تک اچھی گیند باجی کی ہے دونوں ہی گیند باجی اچھے لائن آلین سے گیند باجی کی ہے جسی کا پر ڈا ہم ہے کہ دونوں کوئی میں بلے باج اتنے اچھے سور نہیں لگا بایا نئے بلے باج کی روپ میں آتے ہوئی اس اوپر میں اگلی بار پھل ٹوز پھر سے بیٹ ہوئے پوری طرح سے پیٹ پر لگی چھٹکت ہوئی اور یہاں پر پھر سے رن آؤٹ ہوتے ہوئے یہاں پر بلے باج تیجی سے رن لینے کے چکر میں ڈاریکٹ ہو یہاں پر تھرڈ مین کے فیلڈر دوارا اچھی فیلڈر ہی گئے اور ڈاریکٹ ہوتا ہوتا ہو بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں تو آج دیکھنا ہوگا ان کو ساکرہ بلے بازی کی ضرورت ہے بیندلا کو جس طرح سے تین پکٹ گھر چکے ہیں اور بیندلا کی ٹیم کافی فریسانیوں میں دکھائی دیتے ہوئی تو آج دیکھتے کس طرح کے بلے بازی کرتے ہیں لیکن بلنا کی ٹیم کافی کمال کی فیلڈنگ اور بولنگ کرتے ہوئی اور اگر آف سائٹ کی فیلڈنگ کی بات کی جائے ایک فیلڈر لاغ میڈ آف کا فیلڈر موجی بولر باو بی اپنے کوٹے کا دوسرا اوور لاتے ہوئے تین اوور کے بعد بارہ رن تین بکٹ کے نقصان پر بیندلا کا کافی سنگرز کرتے ہوئے بیندلا کی ٹیم یہاں پر ایک سے ستائیس رنگ کے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے باو بی جنہوں نے پہلا اوور کافی اچھا کیا تھا چھوٹے رن کے ساتھ اوور جنہوں نے پچاس رنگ بنایتے ہو اس کو اٹھا دیا ہے لوگوں پر فیلڈر موجود ہیں گھٹنے کے بل ٹکتے ہوئے گین کو اٹھائیں دونوں ہی بلے بازوں کے پاس موقع ایک رن بنانے کا اور یہاں پر بلے باز یہاں پر اپنا کھاتا کھولتے ہوئے آسی سو سوبر میں اگلی بار گین بازی کر نکلتے ہوئے یار بیک پورٹ پر گین کو پول کر دیا ہے دو فیلڈروں کے بیس سے گین کو نکالتے ہوئے اور گین بانڈی لان پار کر گئی چارنوں کے لیے تو پہلی بانڈری لگتی ہوئی یہاں پر بیندلا کی طرف سے اسکور بڑھ کر پہنچ کا پہنچ کا ہوا ستسرہ رن تین بگٹ کے نقصان پر دونوں ہی بلے بازوں کو اگر اس میچ میں بنے رہنا ہے تو اکرام بلے بازی کرتے رہنا ہوگا اور بلڈا کے دونوں ہی بیلڈر اور گین بازوں کو اچھی ٹائٹلے سے گین بازی اور پیلڈنگ کرنے ہوگی تو دیکھنا ہوگا کس طرح سے آگے اس میچ میں ہوتا ہے لیکن فیلال سکور بیندلا ایک سے ستائیس رن کے لکشیاں پیچھا کرتے ہوئے سترا رن تین بگٹ کے نقصان پر زیادہ بانیویں باتائے رہے ہیں ایک تو ہی